وَلَوْ شَهِدَا بِأَلْفٍ وَبِقَرْضِ أَلْفٍ وَزَادَ أَحَدُهُمَا قَزَا كَزَا قُبِلَتْ بِأَلْفٍ وَبِقَرْضِ أَلْفٍ وَرُدَّ قَوْلُهُ قَزَا كَزَا لِهَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُولَتٍ سورة مسالہ یہ بھئی ایک شخص نے دوسرے پر ہزار درہم کا دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ہزار درہم میرا اس پر دین ہے یا میرا ہزار درہم اس پر قرض ہے اور دو گواہ بھی لے کر آیا قاضی کے پاس اب قاضی کے پاس ایک گواہ نے تو یہ کہا کہ اس نے اس کے کتنا دین دینا ہے ایک ہزار دین ہے اس پر یا ایک ہزار قرض ہے دوسرے گواہ نے بھی یہی گواہی دی کہ اس نے اس کا ایک ہزار دینا ہے دین لیکن ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر دیا کیا کہا کہ اس نے اس کے ایک ہزار درہم اس پر دین ہے یا اس نے اسے ایک ہزار درہم بطور قرض کے لئے تھے اور اس میں سے پانچ سو درہم یہ ادا کر چکا ہے تو ایک گواہ نے کس چیز کا اضافہ کر دیا کہ پانچ سو یہ کیا کر چکا ہے ادا کر چکا ہے کہتے ہیں بھئی ایک ہزار درہم پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ جو اس نے ادائیگی والا قول کیا ایک گواہ نے اس کو رد کر دیا جائے گا کیوں رد کیا جائے گا وجہ یہ کہ ایک ہزار اس پر دین ہے اس پر دونوں گواہ متفق ہیں تو دو گواہیاں آگئے دعوے پر تو دعوے کیا ہوا اس پر دعوے صحیح اس پر فیصلہ ہو گیا اور جو ادائیگی کی بات کی کتنے گواہوں نے کی ایک نے اور کیا ایک کی وجہ سے اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے ایک گواہی کسی مسئلے میں قبول نہیں اور دونوں گواہوں میں سے ایک نے بڑھا دیئے یہ لفظ قضا قضا کہ اس نے ادا کر دیئے ہیں مدالعے نے ادا کر دیئے ہیں قضا اتنے درہم بھئی اتنے یا قضی یا قضا اتنے درہم کیا کر دیئے گئے ہیں ادا کر دیئے گئے ہیں قبلت بی الفین تو اس کی گواہی قبول کی گواہی کو قبول کیا جائے گا بی الفین کتنے پر ایک ہزار پرو بی قرضی الفین اور ایک ہزار قرض پر قبول کیا جائے گا وَرُدَّ قَوْلُهُ قَضَا قَضَابَي اور ایک گواہ کی اس قول کو رد کر دیا جائے گا کہ اتنے یہ کیا کر چکا ہے ادا کیوں لِأَنَّ شَحَادَتَ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُولَتِينَ اس لئے کہ ایک فرد کی گواہی جو ہے وہ مقبول نہیں ہے مگر یہ کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ گواہی دے دے دوسرا بھی کہے کیا کر چکا ہے یہ بھئی ایک ہزار پانچ سو ادا کر چکا ہے وَلَا يَشْهَدُ مَنْ عَلِمَهُ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِ عِندَ النَّاسِ بِمَا قَبَضَا کہتے ہیں بھئی دیکھو اب دو گواہ لے کر آئے بھئی مدعی لے کر آیا ایک گواہ کیا گواہ ہی دی کہ اس نے کتنا دینا اس کا ایک ہزار اور دوسرے نے بھی کہا ایک ہزار اس سے بطور قرض وغیرہ کہ تو لیے تھے لیکن کتنے ادا کر چکا ہے پانچ سو کہتے ہیں اس دوسرے گواہ کو گواہ ہی نہیں دینی چاہیے اس دوسرے گواہ کو اس کو جب پتا ہے کہ پانچ سو کی ادائی کی ہو چکی ہے تو اس کو گواہ ہی نہیں دینی چاہیے بھئی جب تک کہ مدعی لوگوں کے سامنے آکر اقرار نہ کر لے کہ یہ مجھے کیا کر چکا ہے پانچ سو روپے ادا کر چکا ہے سمجھ میں آیا اب حالانکہ دیکھو وہ گواہ جانتا تھا کہ یہ کیا کر چکا ہے مدعی لے اس کو ایک پانچ سو روپے پانچ سو درہم ادا کر چکا ہے لیکن پھر بھی فیصلہ کتنے پر ہوا ہزار پر تو مدہ لے بیچارے کو نقصان اٹھانا پڑا یا نہیں اٹھانا پڑا تو کس کی وجہ سے اٹھانا پڑا اس کی گواہی کی وجہ سے اگر یہ گواہی نہ دیتا تو اس پر ہزار ثابت ہوتے نہیں بھئی اس کی گواہی کی وجہ سے ہزار ثابت ہو گئے لہٰذا جب اس کو پتا ہے کہ پانچ سو روپے ادا ہو چکے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے مدہی کو کہنا چاہیے میں گواہی دینے تب جاؤں گا جب تم لوگوں کے سامنے کیا کر لو گے اقرار کر لو گے کہ تمہیں وہ پانچ سو روپے ادا کر چکا ہے اب تو مولانا اقرار پر کئی گواہ بن جائیں گے لہذا اب وہ مکر نہیں سکتا وہ کسی پر اپ جا کر گواہی دے وہ گواہ بن گئے جی تو اب پانچ سو ہی پر پھر فیصلہ ہوگا دو گواہ آ جائیں گے اقرار پر اور پانچ سو پر فیصلہ ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ منہ ولا یشہدو گواہی نہیں دینی چاہیے من اس شخص کو گواہی نہ دے وہ شخص عالی ماہو جو اس بات کو اس ادائیگی کو جانتا ہے حتی یقر المددع اندن ناسی یہاں تک کہ مددع اقرار کر لے لوگوں کے پاس لوگوں کے سامنے بیما قبضہ اس مال کا جس پر اس نے قبضہ کیا ہے واجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے بعض کی ادائیگی کو کہ اللہ یشہدہ واجب کیا ہے کہ وہ گواہی نہ دے حتی یقر المدع اندن ناسی بیما قبضہ یہاں تک کہ مددع لوگوں کے سامنے اقرار کر لے اس چیز کا جس پر اس نے قبضہ کیا ہے لِاللہ یتضرر المدع لے تاکہ ضرر نہ اٹھائے مدع لے بھئی ورنہ تو کیا اٹھائے گا مدع لے ضرر مسئلہ بھی سمجھا رہا ہے وَذَكَرَتْ تَحَاوِي وَذَكَرَتْ تَحَاوِي وَذَكَرَتْ تَحَاوِي وَعَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ شَحَادَتَهُ لَا تُقْبَلُو اور امام تحاوی ذکر فرماتے عن اصحابنا ہمارے فقہاتے کہ اَنَّ شَحَادَتَهُ لَا تُقْبَلُو کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وَهُوَا قَوْلُ زُفَر اور یہی قول ہے کس کا امام زفر کا بھئی کیوں اس کی گواہی کو کیوں نہیں قبول کرنا چاہیے کہتے ہیں بھئی جس نے بعض کی ادائیگی کی گواہی دی ہے اس کی گواہی کو تو سیرے سے قبول ہی کیوں نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُدْعِيَ يُقَذِّبُ شَحِدَ قَضَاءَ الْبَازِ اس لیے کہ مدعی خود تقذیب کر رہا ہے اس گواہ کی جو قضاء بات کی گواہی دے رہا ہے بات کی ادائیگی کا جو شاہد ہے مدعی خود کیا کر رہا ہے اس کی بھئی مدعی نے کیا دعویٰ کیا کہ اس نے میرا ہزار اس نے کہا کہ پانچ سو مجھے ادا کر چکا ہے نہیں اور گواہ کیا کر رہا ہے پانچ سو روپے یہ ادا تو مدعی خود کیا کر رہا ہے اپنے ایک گواہ کو جھوٹلا رہا ہے جب اس کو جھوٹلا رہا ہے تو اس کی گواہی کو قبول ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھئی قبول کر لیں گے کیوں کہتے ہیں الْإِقْضَابُ فِي غَيْرِ الْمَشْغُودِ بِهِ لَا يَمْنَا وَالْقَبُولَ اس لیے کہ یہ جو جھوٹلا رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بات قبول ہے کہ یہ مدعی کیا کر رہا ہے بات کی ادائی کی ذکر کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو دعوے کے اندر نہیں جھوٹلا رہا دعوے اس کا کیا تھا مدعی کا کہ اس پر میرا کتنا دین ہے کتنا قرب ہے ایک ہزار اور اس گواہ نے بھی کتنا کہا کہ اس نے کتنا قرب لیا تھا ایک ہزار تو اس دعوے میں تو نہیں جھوٹلا رہا کس میں جھوٹلا رہا ہے ادائیگی میں اور اس نے ادائیگی کا کوئی دعوے کیا ہے دعوے میں ادائیگی ذکر تو وہ مشہود بھی جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے اس میں نہیں جھٹلا رہا کس میں جھٹلا رہا ہے غیر مشہود غیر مشہود بھی میں تو دعوی جس کے لئے گواہی دی جا رہی ہے وہ مشہود بھی ہوا بھئی تو اس مشہود بھی میں نہیں جھٹلا رہا بلکہ کس میں جھٹلا رہا ہے غیر مشہود بھی میں جھٹلا بھی دیا تو کوئی حرج نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی کل ناہم جواب دیتے ہیں فی غیر المشہود بھی غیر مشہود دیہی کے اندر جھٹلانا لا یمنا القبول یہ قبولیت کو منع اس کو روکتان نہیں بھئی وَلَوْ شَهِدَا بِقَتْلِ زَيْدٍ يَوْمَكَةً زَابِ مَكَّةً صورت مسئلہ یہ بھئی دو آدمیوں نے کوئی کسی مسئلہ کے اندر آ کر قاضی کے سامنے گواہی دی کہ زید کو فلان دن پچیس جنوری کو مسئلہ بھئی مکہ میں قتل کیا گیا تھا دو اور گواہی انہوں نے کہا پچیس جنوری کو زید کو کوفہ میں قتل کیا گیا تھا کہتے ہیں دونوں گواہیاں رد کر دی جائیں گے کیونکہ ایک ہی فیل یہ فیل جو ایسا ہے جو دو جگہ پر نہیں ہو سکتا یا تو زید کوفہ میں قتل ہوا ہوگا یا مکہ میں اور دونوں تو دو دو گواہ ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اب ہم ترجیح نہیں دے سکتے تو دونوں کو کیا کر دیا جائے گا رد کر لیکن اگر قاضی کے پاس ایک گواہی پہلے آگئے اور قاضی نے اس پر فیصلہ بھی کر دیا اس کے بعد اگر آپ دوسری گواہی آئے ہی پہلی گواہی نے کیا کہا تھا زید پچیس جنوری کو کہاں قتل ہوا مکہ میں قاضی نے فیصلہ کر دیا اس پر پھر دوسری گواہی والے بعد میں آئے دو چار دن بعد دو اور گواہ آگئے زید تو پچیس جنوری کو کہاں قتل ہوا کو فامے اب تو پہلی گواہی پر فیصلہ ہو چکا جب فیصلہ ہوا تو وہ گواہی ترجیح پا گئی جب ترجیح پا گئی تو اب اس گواہی کی وجہ سے اس فیصلے کو توڑا نہیں جائے گا ولو شہیدہ اگر گواہی دی دو گواہوں نے بھی قتل زیدن زید کے قتل کرنے کی یو مکہ ذا فلان دن کے اندر مثلا بھئی بھی مکہ تا کہاں پر بھئی مکہ میں و آخرانی اور دو دوسرے گواہوں نے گواہی دی بھی قتل ہی زید کے قتل کرنے ہونے کی بھئی فیہی اسی دن کے اندر بھی کوفہ تا کہاں پر بھئی کوفہ میں ردہ تا دونوں گواہی کیا کی جائیں گی رد کی جائیں گی اے شہیدہ بھی قتل زیدن فی ذالکل یومی بھی کوفہ تا دیکھو تفسیر اسی کی کر رہے ہیں جو مطن میں ہے گواہی دی دو گواہوں نے زید کے قتل ہونے کی اسی دن کے اندر بھئی کوفہ کے اندر ترجل بینا تانی دونوں بینا کو رد کر دیا جائے گا لیانا اہداہما قادبتن بیقینین اس لئے کہ دونوں میں سے ایک تو یقیناً یقیناً کیا ہے جھوٹی ہے بھئی ایک جگہ دونوں جگہ یہ فیل ہوئی نہیں سکتا تھا تو ایک تو یقیناً جھوٹی ہے آپ کون سی جھوٹی ہے پتہ نہیں سمجھ میں ہے وَلَيْسَ اہداہما اَوْلَى مِنَ الْأُخْرَى اور کوئی ایک بھی دوسری سے اَوْلَى نہیں ہے بھئی پتہ ہی نہیں چل رہا تو دونوں رد کر دی جائیں گے فَإِن قَضَى بِئِ اَهْدَاهُمَا اَوْلَى قَاضِي نے فیصلہ کر دیا ایک گواہی سے ثم مقامت الْأُخْرَى پھر دوسری گواہی بھی آگئی ردت اب یہ دوسری کو کیا کر دیا جائے گا رد ردت ہیا دوسری کو رد کیا جائے گا لِأَنَّ الْأُولَةَ رَجْجَحَت اس لئے کہ پہلی گواہی ترجیح پا گئی بھئی بِبتِصَالِ الْقَضَائِ کس وجہ سے بھئی قضا کے ملنے سے اس کے پہلی گواہی کے ساتھ کیا مل چکا فیصلہ مل چکا ہے بِبتِصَالِ الْقَضَائِ بھی ہا اس کے ساتھ فیصلہ مل جانے کی وجہ سے فَلَا يَنْتَقِزُ بِسْتَّانِيَتِي لہٰذا یہ فیصلہ دوسری گواہی کے وجہ سے ٹوٹے گا نہیں بھئی وَلَوْ شَهِدَا بِسْتَارِقَةِ بَقَرَةِ وَفْتَلَقَا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ وَلَوْ اَفْتَلَقَا فِي زُكُورَةِ اللَّهِ صورتیں مثلہ یہ بھئی زید کی مثلا کوئی چیز چوری ہو گئی مثلا گائے چوری ہو گئی اب دو گواہی یہ لے کر آیا انہوں نے گواہی دی کہ زید کی گائے مثلا کون لے گیا ہے فلا شخص لے گیا ہم نے دیکھا بھئی اس کو لے جاتے ہوئے اور ایک گواہ نے ذکر کیا کہ سفید رنگ کی گائے تھی یا بھئی یہ سرخی مائل گائے تھی وہ لے کر جا رہا تھا رات کو میں نے اسے دیکھا بھئی دوسرے گواہ نے بھی کہا ہاں میں نے بھی اس کو دیکھا وہ کالے رنگ کی گائے لے کر جا رہا تھا بھئی امام آزم ابو حانیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گواہی قبول کی جائے گی اگرچہ رنگوں میں اختلاف آ گیا ایک نے سرخی والا رنگ ذکر کیا دوسرے نے کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی دراصل چوری ہوگی رات کو اور رات کے وقت اس نے عموماً دیکھنے والا دور سے دیکھتا ہے چور کسی کے پاس سے تو نہیں گزرے گا دور سے گزرے گا بھئی اس نے دور سے دیکھا ہے اور دونوں رنگ رات کے وقت قریب قریب ہیں بھئی ان کا پتہ تو ہو سکتا ہے ایک کو صحیح پتہ نہیں چالا اس نے سیاہ کہہ دیا اور دوسرے نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے سرخ معلوم ہوا بھئی سرخ سمجھ میں آ گئی تو پھر گواہی قبول ہوگی اور اس چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی رنگوں میں اختلاف آ گیا ایک ہی گائت سرخ بھی ہو کالی بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا یا تو سرخ ہوگی یا کالی ہوگی لہذا گواہی رد ہے بھئی دوسری صورت بھئی ایک گواہ نے کہا کہ گائے تھی وہ لے کر جو جا رہا تھا بھئی وہ فلان شخص رات کو وہ کیا تھی دوسرے نے کہا دوسرے گواہ نے کہا وہ بیل تھا اب اختلاف ذکورت میں آ گیا بھئی ایک کہتا ہے وہ مذکر ہے دوسرا کہتا ہے مذکر نہیں بلکہ مونس ہے اب بل اتفاق گواہی رد کی جائے گی مولانا سمجھ میں آیا اس لیے کہ مذکر مونس ہونے کا پتہ قریب سے چلتا ہے اور ایک ہی گائے مذکر بھی ہو اور مونس بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے بھئی ایسا ہاں رنگوں میں تو یہ بھی ممکن ہے ایک طرف سے گائے سرخ تھی دوسری طرف سے سیاہ تھی ایک نے ایک طرف سے دیکھا سرخ نظر آئی دوسرے نے دوسری طرف سے دیکھا یا دونوں نے دور سے دیکھا دونوں وہ توجیحیں ممکن ہیں لیکن ذکورت کے اندر یہ ممکن نہیں بھئی اس کا تو پتہ قریب سے چلے گا اور جب ایک نے دیکھ لیا مذکر ہے یا مونس ہے تو دوسرے اس کے عقد گواہی دے رہے ہیں تو معلوم وہ اتفاق نہیں بھئی تو رد کی جائے تو یہاں اس میں اشتباع کا خطرہ نہیں بھئی اور ان دونوں گواہوں نے اختلاف کیا اس کے رنگ کے اندر تو کیا کیا جائے گا بھئی چور کے ہاتھ کو یعنی گواہی قبول کر لی جائے گی اور اگر اس کے مذکر ہونے کے اندر اختلاف کیا اللہ پھر اس کے ہاتھ کو یعنی گواہی کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا وَعِندَهُمَا لَا يُخْتَعُوا كِلْوَجْهَئِنِ جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَخِيلَ الْإِقْتِلاَفُ فِي اللَّهُنَيْنِ مُتَشَابِهَئِنِكَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَتِ بعض فخواہِ کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف آیا بھئی صاحبین کا اور امام صاحب کا یہ ان دو رنگوں میں ہیں جو آپس میں متشابہ ہوں ان دو رنگوں میں جو آپس میں ہیں جیسے سرخی اور سیاہی بھئی گہرہ سرخ سا رنگ بھئی اور دوسری کا رنگ سیاہ بھئی تو تاریکی میں ایک دوسرے کے متشابہ پتہ نہیں چلے گا جی اور باقی اگر ایسے رنگ نہیں جن میں اشتباہ آتا ہو مثلا ایک رنگ بتا رہا ہے سفیز اور دوسرا کیا بتا رہا ہے سیاہ تو اس میں کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں بل اتفاق امام صاحب کے نزدیک بھی اب اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا رد کیا جائے گا کیونکہ یہ اشتباہ کا امکان نہیں تو کہتے ہیں وقیلہ کہا گیا اختلاف فی اللہ انہیں متشابہ ہیں ان دو رنگوں میں ہیں جو متشابہ ہوں سوادی والخمر رضی جلس سیاہی اور سرخ لافظ سوادی والبیاز سیاہی اور سفیدی میں وقیلہ فی جمعی الالوانی اور کہا گیا کہ تمام رنگوں میں اختلاف ہے دوسرا قول یہ ہے سفید اور سیاہ جو مرضی اور تاریکی میں کیا ہوگا سارے کس قسم کے معلوم ہوں گے سیاہی سے معلوم ہوں لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ سارے قطع یقعو فی اللہ علی کے چوری جو ہے وہ رات کے واقع ہوتی ہے ورائی یراہ من باری دن اور دیکھنے والا دیکھتا ہے دور سے فاللونانی یتشابہانی تو دونوں رنگ کیا ہیں متشابہ ہیں وَلْأَذْهَرُ قَوْلُهُمَا بَئِ صاحبِ اُشْرِ وَقَایَا فرماتے ہیں زیادہ ظاہر قول کس کا ہے بھئی صاحبِ ان کا ہے بھئی وَلَوْ شَهِدَ بِشِرَائِ عَبْدٍ اَوْ كِتَابَتِهِ بِالْفٍ وَالْآخَرُ بِالْفٍ وَمِئَةٍ رُدَّتٍ آپ نے پڑھا تھا امام صاحب کے نزدیک دونوں گواہوں کا لفظوں میں بھی اتفاق ضروری اور معنی کے اندر بھی اتفاق اور صاحبین کے نزدیک صرف معنی میں اتفاق کافی ہے لفظوں کے اندر اتفاق ضروری جی کئی مسئلے پڑھے تھے اب آپ مجھے بتلاتے چاہیے بھئی کیا صورتِ مسئلہ ہوگی مثلاً دیکھئے بھئی آپ قاضی ہیں آپ کے پاس ایک دو گواہوں نے آ کر گواہی دی زید نے دعویٰ مثلاً کسی شخص پر کیا ہے ایک لاکھ روپے کا بھئی ایک گواہ نے آ کر کیا کہا مثلاً ایک گواہ نے کیا کہا کہ اس شخص پر زید کا کتنا دین ہے ایک لاکھ دوسرے نے کہا ایک لاکھ پچاس ہزار ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ہے بھئی جی امام صاحب کے نزدیک کیا ہوگا جی کیا کیا جائے گا زید کا دعویٰ کتنا ہے اور آپ نے پڑھا تھا اگر اقل کے اندر ہو پھر رد کر دی جائے گی گواہی مولانا کیونکہ مدعی خود کیا کر رہا ہے زیادہ کی گواہی دینے والے کی تقذیب کر رہا ہے مدعی کا دعویٰ کتنا ہے ایک لاکھ اور ایک گواہ نے بھی کتنے کی گواہی دی ایک لاکھ اس کی تو استصدیق کر رہا ہے اگلے گواہ نے کتنے کی گواہی دی ایک لاکھ اور تو مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا تو یہ اس گواہ کی کیا کر رہا ہے خود تقریب کر رہا ہے مدعی نے خود اپنے گواہ کو جھٹلا دیا ہے لہٰذا اب فیصلہ ہو گئی کتنا گواہ رہ گئے ایک رہ گئے اور ایک پر فیصلہ ہو سکتا ہے نہیں بھئی تو لہٰذا مدعی اگر اکثر کا دعویٰ کرتا ہو پھر آپ نے پڑا تھا بھئی کہ گواہی کو کیا کیا جائے گا لہٰذا اگر مدعی نے بھی ایک لاکھ پچاس ہزار کا دعویٰ کیا تھا اب ایک گواہ نے گواہی دی ایک لاکھ کی دوسرے نے گواہی کتنے کی دی ایک لاکھ ہو تو کتنے پر فیصلہ ہوگا ایک لاکھ پر فیصلہ ہوگا کیونکہ ایک لاکھ میں دونوں گواہ متفق ہیں اور پچاس ہزار میں ایک گواہ اکیلا ہے اور ایک کی گواہی پر فیصلہ تو اتفاق کتنے میں ہے صرف ایک لاکھ پر فیصلہ ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی یہ دوسری صورت بھئی تو اکثر کے دعویٰ اکثر کا ہوگا تو عقل پہ خیصلہ کر دیا جائے گا جبکہ لفظن و مانن یہ امام صاحب کی نزدیک صاحبین کی نزدیک صرف مانن کے اندر اتفاق کافی ہے مثلا بھئی اختلافی صورت یہ اس میں نکلے گی ایک زین نے دعویٰ کیا ہے دعویٰ کو ابھی چھوڑیں زین ایک گواہ نے گواہی کتنے کی دی ایک لاکھ ایک لاکھ کی دوسرے نے گواہی کتنے کی دی دو لاکھ یہ یوں کہیں بھئی عربی عبارت بنا لیں تصنیہ کا سیغہ ہی تاکہ بلکل الگ ہو جائے ایک گواہ نے گواہی دی الف کی دوسرے گواہ نے گواہی دی الفین کی اب لفظوں میں اتفاق نہیں اب چاہے دعویٰ ہزار کا ہو چاہے دعویٰ دو ہزار کا ہو دونوں صورتوں میں گواہی کو کیا کر دیا جائے گا کس کے نزدیک کیونکہ لفظوں میں اتفاق نہیں آیا کبھی بھی الف کو الفین سے تعبیر یا الفین کو الف سے تعبیر ہاں صاحبین کیا فرماتے ہیں معنی کے اندر تو اتفاق ہے ایک نے الف کی گواہی دی ہے دوسرے نے الفین کی اور الفین میں کیا داخل ہے الف بھی داخل ہے لہذا فیصلہ کتنے پر کر دیا جائے گا الف پر کر دیا جائے گا بشرتے کے دعویٰ کتنے کا ہو کتنے کا ہو یعنی الفین کا دعویٰ ہو اگر دعویٰ الف کا تھا پھر پھر صاحبین کے نزدیک بھی گواہی کو کیا کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھائی دیکھئے اب مسئلہ یہ ہے یہ تھا دین کے مسئلے میں تو دین کے مسئلے میں اگر دو گواہوں کے اندر اختلاف آ جائے کیا آ جائے اختلاف آ جائے تو صاحبین کے نزدیک صاحبین کے نزدیک معنی لفظوں میں اختلاف ہو لیکن معنی کے اندر اتفاق کیا ہے کافی ہے بشرتے کے متعینِ دعویٰ کتنے کا کیا ہو اکثر کا کیا ہو صورت سمجھ میں آگئے اور امان صاحب کے نزدیک لفظوں میں بھی اتفاق ضروری اور معنی میں بھی اتفاق ضروری اور اگر سمجھ میں ہے تو اتفاق ضروری آپ دیکھئے بھائی یہ تو دین کے مسئلے میں تھا اب آگے کچھ عاقد آ رہے ہیں عاقد کے سلسلے میں بات مختلف ہوگی زید نے عمر پر دعویٰ کیا کہ اس نے یہ غلام مجھ سے ایک لاکھ روپے میں خریدا ہے زید نے کس پر دعویٰ کیا عمر پر دعویٰ کر دیا کہ اس کے اور میرے درمیان ایجاب و قبول ہو چکا ہے اور یہ غلام اس نے مجھ سے ایک لاکھ روپے میں خریدا ہے خریدا ہے اب گواہ نے آ کر دو گواہ بھی لے آیا ایک گواہ نے گواہ ہی دی بھائی کہ میں بھی اس وقت موجود تھا بھائی میرے سامنے اس نے دوسرے سے کیا کس نے خریدا بیشنے والا کون بھائی زید زید نے غلام بیچا ہے عمر کو کتنے میں ایک لاکھ میں دوسرے نے کہا میرے سامنے بیچا ہے ایک لاکھ یا میرے سامنے کو چھوڑ دیں بس ایک نے کیا کہا کتنے میں بیچا ہے ایک لاکھ میں دوسرے نے ایک لاکھ پچاس ہزار میں اب کیا سورت بنیں گے دعویٰ کتنے کا ہے ایک لاکھ کا گواہی کتنے پر ایک دوسری امام صاحب کے نزدیک رد کی جائے گی دعویٰ کتنے کا ہونا ضروری اکثر کا اور اکثر کتنا ہے ایک لاکھ اور دعویٰ اکثر کا ہے یا اقل کا ہے آقل لہذا رد اچھا صاحبین کے نزدیک بھئی جی صاحبین کے نزدیک بھی گواہی کیا کی جائے گی رد کی جائے گی اچھا بھئی دیکھو دین کے مسئلے میں مقصود تھا مال اور یہ ہے عاقد تو یہاں پر مقصود ہے عاقد کو ثابت کرنا کس کو ثابت کرنا ہے عاقد کو ثابت کرنا ہے تو یہ ذابطہ بھی ساتھ ملا لینا کہ دین کے مسئلے میں مقصود کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے عاقد ہے تو عاقد میں مقصود کیا ہوتا ہے عاقد کو ثابت کرنا اب آگے چلتے ہیں دوبارہ دیکھو زید نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام مجھ سے عمر نے کتنے میں خریدا ایک لاکھ پچاس ہزار میں ایک لاکھ پچاس ہزار میں ایک گواہ نے گواہی کتنے پر دے دی ایک لاکھ پر دوسرے نے گواہی کتنے پر دے دی ایک لاکھ پچاس ہزار پر کیا فصلہ ہوگا جے اور سے سوچ کر مجھے بتانا ہے گواہ مدعی نے کتنے پر دعویٰ کیا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار پر اچھا ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دے دی میرے سامنے عاقد ایک لاکھ پر ہوا دوسرے نے کہا کتنے پر ہوا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار پر آپ کیا فصلہ دیں گے کتنے پر فصلہ کر دیں گے نہیں بھئی یہاں اب آپ دونوں گواہیاں رد کر دیں گے کیوں کیونکہ یہاں اصل مقصد ہے عاقد کو ثابت کرنا اور ایک عاقد ہوا ایک لاکھ پر یہ الگ اور ایک عاقد ہو ایک لاکھ پچاس ہزار پر یہ کیا ہوگا ایک عاقد ایک لاکھ پر بھی اور ایک لاکھ پچاس ہزار پر بھی وہ ایسا ہو سکتا ہے معلوم ہوا جو عاقد لاکھ پر ہوگا وہ الگ ہے اور جو عاقد ایک لاکھ پچاس ہزار پر ہو وہ ایک آقت نو روپے پر ہو ایک آقت دس روپے پر ہو یہ ایک ہی ہو سکتا ہے نہیں یہ ہمیشہ کیا ہوں گے الگ الگ ہوں گے تو ایک گواہ نے ایک آقت پر گواہی دے لی دوسرے نے دوسرے آقت پر گواہی دے لی تو ہر آقت پر ایک ایک گواہی ہوئی تو کوئی بھی آقت ثابت نہیں ہوگا شورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح اور یاد رکھو جانبین سے اسی طرح ہے چاہے دعویٰ کرنے والا بائے ہو چاہے دعویٰ کرنے والا مشتری ہو دونوں جانب سے مقصود کیا ہے آقت کو ثابت کرنا اور اسی طرح کتابت ہے مولانا تو کتابت کے اندر بھی غلام اور آقا کے اندر جھگڑا آیا بھئی آقا کہتا ہے بدلے کتابت کتنا تیہ ہوا تھا ایک لاکھ غلام کیا کہتا ہے بدلے کتابت آقا کہتا ہے مثلا ایک لاکھ پچاس ہزار تیہ ہوا تھا غلام کتنا کہتا ہے ایک لاکھ تیہ ہوا تھا تو چاہے دعویٰ کرنے والا آقا ہو چاہے دعویٰ کرنے والا بھولا دونوں جانب سے مقصود کیا ہے آقد ہے اس بات آقد ہے لہٰذا یہاں پر گواہی میں بلکل اتفاق ہونا ہر لحاظ سے گواہوں کا ضروری اگر ایک ایک لاکھ کی دیتا ہے دوسرا ایک لاکھ تو ایک لاکھ وال سے دوسرا آقد ثابت ہوا اور ایک لاکھ پچاس ہزار سے دوسرا آقد ایک گواہی OVER ہر آقد پر اور ایک گواہی کی وجہ سے کوئی ایک بھی آقد ثابت نہ ایک لاکھ والا ثابت ہو گھا کیونکہ اس اس پر بھی ایک گواہ تو یہاں یاد رکھنا آگے آئے گا مسئلہ بات ایسی جگہ آئیں گی جہاں ایک جانب سے عقد مقصود ہوتا ہے اور دوسری جانب سے مال مقصود ہوتا ہے اور یہاں پر دونوں جانب سے کیا مقصود ہے عقد مقصود ہے وَلَوْ شَهِدَ بِشْرَاءِ عَبْدٍ اگر گواہی دی دو گواہوں میں سے ایک نے غلام کے خریدنے کی او کتابتی ہی یا اس کتابت کی اس غلام کے بھی الف کتنے کے بدلے غلام کو خریدنے کی گواہی دی یا اس کی کتابت پر گواہی دی کتنے کے بدلے ایک ہزار کے بدلے اور دوسرے نے کتنے پر گواہی دی آلف اور میا پر رد تو اس گواہی کو کیا کیا جائے گا رد کیا جائے گا سوہ انہی دال بائے اور اول مشتری بتلا دیا والا چاہے دعویٰ کرنے والا بائے ہو یا مشتری ہو یہ شراء کے مسئلے میں ہے والا چاہے بائے دعویٰ کریں یا مشتری بائے کی طرف سے دعویٰ ہو پھر بھی مقصود کیا ہے اس باتیں آقد مشتری کی طرف سے دعویٰ ہو پھر بھی کیا مقصود ہے اس باتیں آقد اسی طرح مولا جو ہے آقا آقا کی طرف سے دعویٰ ہو یا غلام کی طرف سے کتابت کے اندر دعویٰ ہو دونوں طرف سے مقصود کیا ہے آقد کو ثابت کرنا مال کسی طرف سے مقصود نہیں ہے اس لئے کہ آقد کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے اختلاف سمن سے تو گواہی کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ آقد سمن بدلیں تو آقد بدل جاتا ہے تو ایک گواہی نے کتنے پر گواہی بھی ایک ہزار پر اور دوسرے نے ایک ہزار ایک سو پر تو ہزار پر جو آقد ہے وہ الگ ہے اور ایک ہزار ایک سو پر جو آقد ہے وہ تو دونوں آقدوں پر کتنی گواہیاں ہوئیں ایک ایک تو کسی پر بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا فیقونو علا کل واحد شہادتو فردن تو ہر ایک آقد پر ایک فرق کی گواہی ہوئی فلا تقبلو تو اس کو قبول وَقَذَا اِذَا آتَقَ بِمَالٍ وَصُلْحٌ عَنْ قَوَدٍ وَرَهْنٌ وَخُلْعٌ بَي اور اسی طرح اگر آزاد کیا بھئی یہ عبارت بھئی کچھ درست نہیں لگتی وَقَذَا اِعْتَاقُ بِمَالٍ ہوتا تو پھر بھی درست تھا اور اسی طرح ہے بھئی اگر غلام کو کس کے بدلے آزاد کیا ہے مال کے بدلے آزاد کیا غلام نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ میرے آقا نے مجھے کتنے مال کے بدلے آزاد کیا ہے ایک ہزار کے بدلے ایک ہزار یا جتنے کبھی دعویٰ کیا اس نے کہا میرے آقا نے مجھے مال کے بدلے آزاد کیا اور گواہ لے آیا اور گواہ نے کیا کہا ایک گواہ نے کہا ایک ہزار کے بدلے آزاد کیا اور دوسرے نے کہا ایک ہزار ایک سو کے بدلے آزاد کیا تو گواہی کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا اسی طرح سلان قوت قوت کہتے ہیں قصاص کو مالانا بھئی آپ جانتے ہیں ایک شاہد دوسرے کو جان پوچھ کر قتل کر دے تو مقتول کے اولیاء کیا کریں گے اس کو بھی قصاصا قتل کریں گے گواہ ہوئے فیصلہ ہو جائے گا اس کو قتل کیا جائے گا لیکن مقتول کے اولیاء کو حق ہے وہ چاہے تو مال لے کر کیا کر لیں سلح کر لیں یا ماف کر دیں اب سلح ہو گئی بھئی سلح ہو گئی تو اب قاتل نے کہا سلح ہوئی ہے میری ان سے مال پر اور دو گواہی پیش کر دیئے ایک گواہی نے کتنے پر گواہی دی ایک ہزار پر اور دوسرے نے ایک ہزار ایک سو پر تو گواہی کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا ہے اسی طرح راہن بھئی راہن کے مسئلے میں راہن نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ گھر جو ہے یہ مرہون ہے بھئی اور ایک گواہ پیش کر دیئے بھئی اور ایک گواہ نے کیا کہا جی ایک گواہ نے کہا کتنے پر راہن رکھوایا یہ گھر ایک ہزار دوسرے نے کہا ایک ہزار ایک سو پر تو گواہیوں کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا اسی طرح خلا کے اندر بھئی عورت نے کیا دعویٰ کیا کہ خاون نے میرے ساتھ خلا کیا ہے دو گواہ پیش کر دیئے ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دی ایک ہزار دوسرے نے ایک ہزار ایک سو پر گواہی دے دی تو ان ساری صورتوں کے اندر کیا کیا جائے گا بھئی گواہی کو رد کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر مقصود کیا ہے آقد کو یہ سارے آقد ذکر ہوئے اعتاق بی مال سلان قوض راہان خلا یہ سارے آقد ہیں تو یہاں مقصود کیا ہوا آقد ہوا بشرتے کے دعویٰ کرنے والا کون ہو اعتاق بی مال میں دعویٰ کرنے والا غلام ہو سلہ کے اندر دعویٰ کرنے والا قاتل ہو اور راہن کے اندر دعویٰ کرنے والا راہین ہو اور قلعہ کے اندر دعویٰ کرنے والی بیوی ہو عورت ہو پھر اس صورت میں مقصود کیا ہے آقد اور جب آقد کے مقصود ہوا تو گواہی کے اندر ذرا کا بھی اختلاف آ جائے تو گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ آقد کے اندر ایک آقد ہے ہزار پر ایک آقد ہے ایک ہزار ایک سو پر دونوں کیا ہیں الگ الگ ہیں صورت سمجھیں لیکن اگر ایدھی مسائل کے اندر دعویٰ دوسری جانب سے ہو کہ اعتاق بی مال کے اندر دعویٰ کرنے والا کون مولا مولا آقا کر رہا ہے آقا کہتا ہے میں نے اس کو مال کے بدلے آزاد کیا دو گواہ پیش کر دیتا ہے ایک گواہ کیا کہتا ہے ایک ہزار پر ایک ہزار کے بدلے آزاد کیا ہے دوسرا کیا کہتا ہے ایک ہزار ایک سو پر تو یہ دین کی طرح ہوگا مسئلہ کس کی طرح ہوگیا کیوں بھئی یہاں آقد مقصود نہیں کیوں دعویٰ کرنے والا کون آقا مولا آقا آقد کا اعتراف کر لیا اس نے دعویٰ جب اس نے کیا ہے مال کا تو گویا اس نے آقد کو خود کیا کر لیا تسلیم تر تساقد کو تسلیم کر لیا ہے اب یہ جھگڑا صرف مال کے اندر کر رہا ہے کہ تھوڑا نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے تو اب گواہوں کے اندر اختلاف آیا والا نا اور جب اس صورت میں گواہ دین کے اندر گواہوں کے اندر اختلاف آتا تھا اس قسم کا ایک کہتا تھا الف دوسرا کہتا تھا الف انوا می آتون تو کیا کیا جائے گا اگر مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا ہو اکثر کا تو اقل پر کیا کر دیا جائے گا سہسلا کر کیونکہ اس میں دونوں گواہ متفق ہیں صورت سمجھ میں آگئے اور اگر مدعی نے دعویٰ کس کا کیا ہے اقل کا تو پھر گواہی کو کیا کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آئے تو ان مسئلوں کے اندر اعتاق و مال صلح انقود رہان اور خلا میں دعویٰ کرنے والا اگر غلام ہو قاتل ہو راہن ہو یا دیوی ہو تو اس میں مقصود کیا ہوا آقاد لہذا معمولی اختلاف بھی آئے گواہی کو کیا کیا جائے گا رج اور اگر جانب آخر سے جانب آخر سے کیا ہو دعویٰ ہو مثلا دعویٰ کرنے والا آقا ہے اعتاق بی مال میں یا صلح انقود کے اندر دعویٰ کرنے والے کون ہیں مقتول کے مقتول کا ولی ہے یا رہن کے اندر دعویٰ کرنے والا کون بھئی مرتحین ہے یا خلا کے اندر بھئی دعویٰ کرنے والی کون ہے بیوی نہیں دعویٰ کرنے والا کون ہے شوہر ہے تو ان سب صورتوں میں مال مقصود ہے کیونکہ دیکھو بھئی اعتاق بھی مال کے اندر بھئی مال کے بدلے غلام کو آزاد کیا مال کس کو ملنا ہے آقا کو تو آقا کا مقصود کیا ہوا مال اسی طرح صلح انقود کے اندر مال کس کو ملنا ہے ولی کو تو ولی کا مقصود کیا ہوا مال اسی طرح رہن کے اندر بھئی راہین کو کیا ملے گا مرتحین کو اس کا مال واپس ملے گا یا نہیں ملے گا بھئی اس کا مال ملے گا اور خلا کے اندر بھئی دعویٰ کرنے والا کون بھئی شوہر تو شوہر کیا اس کو کیا ملنے والا ہے مال ملنے والا ہے تو لہٰذا اگر شوہر کی جانب سے ہو یا مرتحین کی طرف سے ہو یا ولی مقتول کے ولی کی طرف سے ہو تو پھر مقصود کیا ہوگا جب مال مقصود ہوا تو یہ صورت کون سے اختیار کی جائے گی دین والی اور اگر جانب آخر سے ہو تو پھر کون سے صورت اختیار کی جائے گی آخذ والی مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا وَقَذَا اِذَا آتَقَ بِمَالِن اور اسی طرح ہوگا جب اعزاد کردے مال کے بدلے وَسُلْحُنَا نَقَوَدِن اور اسی طرح ہے سُلَحَنَ قَوَد وَإِقِصَاص سُلَحْنَا وَرَحْنُن اور اسی طرح ہے رَحَنْ بِي وَخُلْحُن اور اسی طرح ہے اگر دعویٰ کون کرے تو دعویٰ اس کا تعلق کس سے ہے اعتاق بھی مال سے اگر دعویٰ کرنے والا غلام ہو یا دعویٰ کرنے والا کون ہو یہ کس سے تعلق ہے سُلَحْنَ قَوَد سے وَرْرَاحِنُ اور دعویٰ کرنے والا کون ہو یہ کس سے تعلق ہے رَحَنْ سے وَلْعِرْسُ اور بیوی ہو اس کا تعلق کس سے ہے خلا سے ہے کہتے ہیں فِيهِ لَفْحُن وَنَشْرُن اس عبارت کے اندر لف و نشر ہے یہ دیکھو لف و نشر سمجھ لو آپ پڑھیں گے علم بلاغت کے اندر شاید اس سال پڑھیں نہیں تو اگلے سال تفصیل آ جائے گی علم بلاغت کے اندر لف و نشر ایک سناعت ہے لف و نشر اس کو کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کو ذکر کر دیا جائے مثلا دو تین یا چار چیزیں ذکر کر دی جائیں پھر آگے چاروں کا حکم ذکر کیا جائے چاروں سے متعلقہ کوئی بات ذکر کی جائے شروع میں کتنی چیزیں ذکر تھیں چار آگے چاروں کے بارے میں ایک ایک بات ذکر ہے لیکن تعیین نہیں کی پہلی بات کا تعلق کس سے ہے دوسری کا کس سے تیسری کا کس سے چوتھی کا سننے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پہلی کا تعلق فلان سے ہے دوسری کا فلان سے تیسری کا فلان سے چوتھی کا فلان سے ہے سورت سمجھ رہے ہیں تو پہلے جو متعدد ذکر کر دیئے اس کو کہتے ہیں لفظ اور آگے ہر ایک کا جو حکم بیان کیا اس کو کیا کہتے ہیں نشر بھئی اور یہ ضرور یاد رکھنا اس میں تعیین نہیں ہوتی یہ نہیں بتائیں گے پہلی کا تعلق کس سے ہے دوسری کا کس سے تیسری کا کس سے چوتھی کا کس سے یہ سننے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے تو دیکھو یہاں پر دیکھو پہلے چار چیزیں ذکر کی اعتاق بھی مال کو ذکر کیا سولان قوت کو ذکر کیا رہن کو ذکر کیا اور خلا پھر آگے ذکر کر رہے ہیں اینی دال حبدو اگر دعویٰ کون کرے خلا یہ نہیں بتایا اس کا تعلق کس سے ہے لیکن آپ خود سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے اعتاق بھی مال سے آگے ذکر آیا اینی دال قاتلو اگر دعویٰ کون کرے قاتل آپ خود سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے سولانا آگے خود کہا اینی دال راہنو آپ سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے رہن سے اور آگے عزت کا ذکر آیا آپ سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے تو جو پہلے چار چیزیں ذکر ہوئیں وہ کہلاتا ہے لف اور آگے جو ان سے چار متعلقہ باتیں ذکر کیے وہ کیا کہلاتا ہے نشر اور دیکھیں آپ لف و نشر میں ترتیب ہے مالانا لف میں جس ترتیب سے چار آئے تھے نشر میں بھی کبھی ترتیب نہیں ہوتی لف میں چار چیزیں ایک ترتیب سے ذکر ہیں لیکن آگے نشر میں کیا ہوتا ہے وہ ترتیب نہیں ہوتی تو اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں یہ ہے لف و نشر مرتب کہ ہر پہلے کا تعلق پہلے سے دوسرے کا دوسرے سے تیسرے کا تیسرے سے فیہی لف و نشر اس میں عبارت کے اندر لف و نشر ہے فَدَاوَ الْعَبْدِ يَرْجَوْا الْعِسْقِ بِمَالٍ تو غلام کا دعوی فَدَاوَ عَبْدِ جو ہے وہ راجع ہے کس کی طرح بھئی اعتقبی مال کی طرح وہاں تدالت ترتیب اور اسی طرح ترتیب سے سارے ہیں بھئی یہاں ایسا کیوں ہے کہ تین لِأَنَّ الْمَقْصُودَهَا هُنَ الْعَقْدُ وَهُوَ مُقْتَلِفُنُ اس لئے کہ یہاں پر مقصود کیا ہے عقد ہے وَهُوَ مُقْتَلِفُن اور ایک ایک مال پر ایک عیوز پر جو عقد ہوگا دوسرے عیوز پر وہی عقد عیوز کے بدلنے سے عقد بھی کیا ہو جائے گا مختلف ہوئی تو دونوں گواہوں کی گواہیت جو عقد ثابت ہو رہا ہے وہ مختلف ہے لہٰذا رد کی جائے گی وَهِنِ دَال آخر اور اگر دعویٰ کس نے کیا فریق ہے آخر نے دوسرے مخالف نے کیا اَيِ الْمَوْلَى فِي الْعِتْقِ عَلَى الْمَالِمِ دعویٰ کس نے کیا مولا نے کیا عِتَقَلَى مَال مِن وَوَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي الصُلْحِ عَنِ الْقَوَدِي اور کس نے کیا بھئی فریق آخر آیا یعنی مطن میں آپ بس لارے ہیں فریق آخر سے کون مراد ہے ہر مسئلے میں بھئی اعتاق بھی مال میں کون مراد تھا مولا اور سلان قوض میں کون مراد ہے ولی مقتول ہے بھئی اور رہن کے اندر مُرْسَحِنُ فِي الْرَحْنِي اور دوسرے آگے خُلَا کے اندر وہ کہتے ہیں وَزَّوْجُ فِي الْقُلْعِي اور تو اگر دوسرے فریق نے دعویٰ کیا فَهُوَكَ دَعْوَدْ دَعْوَدْ دَعْنِ فِي وَجُوْهِ حَا تو وہ دین کے دعویٰ کی طرح ہے اپنی ساری صورتوں کے اندر بھئی جیسے دین میں تھا بھئی اگر کیا دین میں امام صاحب کے نزدیک لفظاً بھی اتفاق ضروری تھا اور مانن بھی اتفاق ضروری اور صاحبین کے نزدیک صرف مانن اتفاق ہی کافی ہے بشرتے کے مدعی دعویٰ کر رہا ہو اکثر کا دیکھیں آپ وہ تفصیل کر رہے ہیں اے انکانا شاہدانی کانا یہ مفرد ہونا چاہیے بھئی تثنیہ درست نہیں ہے بھئی اے انکانا شاہدانی مختلف ہے ہی نہیں یعنی اگر دونوں گواہ مختلف ہوئے لفظاً بھئی صرف کی تھی تھی بات سے اگر دونوں گواہ لفظوں کے تھی بات سے مختلف ہوئے تو جب لفظوں میں اختلاف آیا تو یقیناً مانا کی اندر بھی کیا آگیا اختلاف تو اگر لفظوں میں اختلاف آیا تو امام صاحب کے نزدیک قبول یعنی یہ گواہ الف کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا الفین کی تو امام صاحب کے نزدیک دونوں کی گواہی رد وَإِمْقَانَ مُتَفِقَهِنِ مَانًا اور اگر دونوں معنی کے اعتبار سے متفق ہیں صرف معنی کے اعتبار سے صاحبین کے نزدیک مثلا ایک نے کیا کہا الف اور دوسرے نے الفین فَإِنَّتَا الْمُدَّعِ الْعَقَلَّ اگر متعی نے کس کا دعویٰ کیا ہے اقل کا لا تقبلو شہادتو شاہد بل اکثر تو شاہد بل اکثر کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا وَإِنَّتَا الْعَقَسَر اور اگر دعویٰ کس کا کیا ہے مدعی نے اکثر کا کیا ہے تو تقبلو عَلَا الْعَقَل بھئی تو دونوں گواہوں کی گواہی کو قبول کر دیا جائے گا کس پر؟ اقل پر صورت سمجھ میں آگئے اب یہاں سے آگے ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں بھئی اعتراض بھئی صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا کہ مذکورہ اوپر مسئلوں کے اندر بھئی پہلے ذکر کیا کیا؟ سب سے پہلے پہلے بیع و شراء اور کتابت کو ذکر کیا بیع و شراء اور کتابت کے اندر بتلایا دونوں جانش سے کیا مقصود ہوگا؟ آخد مقصود ہوگا اور ہچ کچھ اور اوقود ذکر کیے جیسے خلا ہے رہن ہے اعتاق بھی مال ہے اور سلان دہانا ان چار میں بتایا کہ دونوں جانش سے آخد مقصود نہیں ہوتا ایک جانش سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ آخد اور دوسری جانش سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ مال مقصود ہوتا ہے اب اس پر صاحب شرح وقاع اعتراض کر رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ کہ ایک طرف سے آخد ہے دوسری طرف سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ آخد ہی ہونا چاہیے لہذا اختلاف آ جائے تو دوسری جانب سے بھی گواہی کو قبول لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظوں میں اختلاف آ جائے لیکن معنی میں اتفاق ہو اور مدعین دعویٰ کس کا کیا ہو؟ اگر سر کا تو آپ کیا کہتے ہیں گواہی؟ کیونکہ اس صورت میں کیا مقصود ہوا؟ مال مقصود ہے آخد مقصود نہیں کہتے ہیں حالانکہ دونوں طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ دونوں طرف سے گواہی کو قبول نہیں جیسے غلام کی طرف سے راہن کی طرف سے بیوی کی طرف سے گواہی میں اختلاف آتا تو گواہی قابل قبول نہیں تھی تو جانب آخر کی طرف سے بھی اگر گواہی میں اختلاف آئے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے دیکھا یہ اعتراض بہت ذکر کریں گے وَلِقَائِلِنْ اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے وَلِقَائِلِنْ اَنْيَا قُولَ اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ لئی سہازہ کا دعویٰ دینی یہ دین کے دعویٰ کی طرح یہ ثانی فریق آخر کو فریق آخر کو آپ نے دعویٰ دین کی طرح بنا دیا حالانکہ یہ دعویٰ دین کی طرح نہیں کیوں لِأَنَّ دَيْنَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْمَدْيُونِ اس لئے کہ دین یا تو ثابت ہوگا کس کی وجہ سے کہ مدیون نے خود کیا کیا ہے اقرار کیا ہے تو جب اقرار کیا ہے فَيُمْكِنُ وَيُقِرَا عِنْدَا حَدِشَ عَنِي بِي الْعَلْفِنْ وَعِنْدَ الْآخرِ بِي اَكْثَرَا تو ممکن ہے ایک گواہ کے سامنے اس میں کتنے کا اقرار کیا ہو دین کے اندر بھئی دین کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا اگر دو گواہوں کے اندر اختلاف بھی آ جائے تو کوئی حرج قبول کر لیتے تھے جبکہ مدعی نے دعویٰ کتنے کا کیا ہو حق سر کا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے توجیب بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے دو گواہوں میں اختلاف کیوں آیا ایک کے سامنے اس نے اقرار کتنے کا کیا تھا ہزار تھا اور دوسرے کے سامنے کتنے کا اقرار کیا ایک ہزار ایک سو کا تو یہ تو اختلاف گواہوں میں اس کے اقرار کی وجہ سے آیا تو توجیح تطبیق آ گئی کہ بھئی دو گواہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں اگر اس پر پیسے ہوتے ہیں تو ہزار ہو سکتے تھے یا ایک ہزار ایک سو ہو سکتے تھے ان گواہوں میں اختلاف آیا آپ پھر کیوں قبول کر رہے ہیں کہتے ہیں تطبیق ممکن تھی کیسے ہم یوں کہیں گے ایک گواہ کے سامنے اس نے خود ہی کتنے کا اقرار کیا تھا دوسرے کے سامنے خود ہی کتنے کا اقرار کیا ایک ہزار تو گواہوں کا اس میں قصور رہے ہیں گواہی وہ ٹھیک دے رہے ہیں لیکن اس نے اقرار ہی ایک کے سامنے ایک ہزار کا کیا دوسرے کے سامنے ایک ہزار فَيُمْكِنَا يُقِرَائِن دَحَدِ شَائِدِ نَبِي أَلْفٍ ممکن ہے کہ وہ اقرار کرے دو گواہوں میں سے ایک کے پاس ایک ہزار پر وَعِن دَلْآخرِ بھی اکثر اور دوسرے کے پاس زیادہ اقرار کرے وَيُمْكِنُا آئِذَن بَئِ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل الحق ہوا الاکثر کہ اصل حق کیا ہو وہ زیادہ ہو یعنی ایک ہزار ایک سو تھا ایک گواہ کتنے کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرے ایک ہزار تو آپ پھر بھی گواہی قبول کر لیتے ہیں کیوں بھئی اختلاف ہے حالانکہ کہتے ہیں بھئی چھیک ہے ہو سکتا ہے اصل دین کتنا تھا ایک ہزار ایک سو تو ایک گواہ کو اس کا پتہ تھا کہ اصل دین ہے ایک ہزار ایک سو اس نے اس پر گواہی دے دی اور دوسرے کو پتہ ہے کہ تھا تو کتنا بھئی ایک ہزار ایک سو تھا لیکن سو وہ ادا کر چکا ہے یعنی اس نے سو کیا کر دیا ہے ماہ کرتا تو تطبیق آجاتی تھی یا نہیں بھئی تو وہاں تطبیق ممکن تھی وَيُمْكِنُوا عَيْزَانَ اَنْ يَقُونَ اَصْلُ حَقِهُ الْاَكْسَرَ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل حق کیا ہو وہ اکثر ہو لیکن نَهُ قَزَزَ زَائِدَ عَلَى الْعَلْفِ لیکن وہ جو عَلْف پر زائد ہے اس نے کیا کر دیا ہے آدھا کر دیا ہے عَبْرَانْهُ اِنْدَ آَحَدِ شَاہِدَيْنِ یا مَابْ کر دیا ہے اس نے دو گواہ میں سے کسی ایک کے سامنے دونالآخری ناکے فَتْ تَوْفِقُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنُ انتون دونوں کے درمیان تَوْفِقِ کیا ہے مُمْكِن ہے اَمَّا هَا هُنَا بَاقِی یہاں پر فَالْمَالُ يَصْبُتُ بِ طَبِعِيَةِ الْعَقْدِ مال کس طرح ثابت ہو رہا ہے آقت کے تابع رہتے ہوئے ثابت ہو رہا ہے وَالْعَقْدُ بِعَلْفٍ غَيْرُ الْعَقْدِ بِعَقْبِ الْعَقْسَر اور ایک آقت جو الف پر ہے وہ غیر ہے اس آقت سے جو کتنے پر ہے افسر کے پر آیا ہے فَبَقِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدِنِ شَهَادَتُ فَرْدِنِ لہٰذا ہر ایک آقت پر کتنی گواہی باقی رہ گئی ایک فرقی گواہی فَلَا تُقْبَلُو تو گواہی کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے کما فی طرف الآخری جیسے کہ طرف خلاصہ اعتراض یہ بھئی آپ نے کہا ایک جانب سے آقد مقصود ہے لہٰذا گواہی میں اختلاف آئے تو قبول دوسری طرف سے مال مقصود ہے تو گواہی میں اگر اختلاف آ بھی جائے لیکن معنی کے اندر اتفاق ہو تو گواہی کو کیا کر لیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں بھئی نہیں دوسری جانب سے بھی گواہی کس پر دی جا رہی ہے آقد پر کس پر اب جب گواہی آقد پر آ رہی ہے تو وہاں بھی مال مقصود نہ ہوا بھلکہ کیا مقصود ہوا آقد مقصود ہوا تو اب جب ایک گواہی نے گواہی دے دی الف پر دوسرے نے الف ہو میعہ پر تو الف سے جو آقد آیا وہ الگ ہے اور الف ہو میعہ پر جو آقد ہو وہ الگ ہے تو دونوں آقدوں پر کتنی کتنی گواہیاں ہو گئیں ایک تو کوئی ایک آقد بھی ثابت لہذا اس طرف سے بھی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے سورت سمجھ میں آ گئی قبول نہیں کرنا سمجھ میں آئی سورت بھئی تو گواہی کو اس میں بھی قبول نہیں کرنا چاہیے حالانکہ آپ کیا کہتے ہیں اس جانب سے اگر اختلاف آ جائے تو یہ دین کی طرح ہے اس گواہی کو کیا کر لو قبول کرو اور تطبیق کے صورت بھی بتلائی بھئی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایک گواہ دین کے اندر ایک گواہ کتنے پر دے رہا ہے الف پر اور دوسرا کتنے پر گواہی دے رہا ہے الف و میعہ پر بھئی یہ ہم کیوں قبول کرتے ہیں کہتے ہیں اس لئے کہ تطبیق ممکن ہے تطبیق کیا ہے کیسے؟ بھئی ہو سکتا ہے دو ایک الف کے گواہی اس لئے دے رہا ہے کہ اس کے سامنے مجیون نے اقرار ہی کتنے کا کیا تھا الف کا اور دوسرا ایک ہزار ایک سو پر گواہی اس لئے دے رہا ہے کہ مجیون نے اس کے سامنے اقرار بھی کتنے کا کیا تھا یہ تو اس کے اقرار اس نے ایک سامنے جتنے اقرار کیا اس نے اتنے کی گواہی دی تو تطبیق آ گئی تطبیق کیا ہوئی؟ کہ اس نے اقرار ہی الگ الگ کیا ہے دونوں پر یا مولانا تطویقی صورت کہ ایک گواہ دے رہا ہے ایک ہزار ایک سو پر دوسرا ایک ہزار پر اس لئے گواہ ہی دے رہا ہے کہ اصل تو دین تھا ہی کتنا ایک ہزار لیکن وہ جو ایک سو زائد ہے اس پر یہ گواہ اس لئے گواہ ہی نہیں دے رہا کہ اس مدیون نے خود اس گواہ کے سامنے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک سو روپیہ کیا کر چکا ایک ہزار ایک سو میں سے وہ ایک سو ادا کر چکا ہے تو باقی کتنے رہ جاتے تھے اس لئے گواہ نے اس کتنے پر گواہ ہی دی یا ایک سو اس نے مات کر دیئے تھے اس کے سامنے تو اب اس گواہ نے گواہ ہی کتنے پر دی ایک ہزار تطبیق آگئی یا نہیں تو دین کے مسئلے میں تطبیق ممکن تھی لیکن عقد کے مسئلے میں تطبیق ممکن نہیں اس لئے کہ ایک عقد ہوا ہے ہزار پر الگ ہوگا ایک عقد ہوا ہے ایک ہزار یہ نہیں ہو سکتا ایک یا قد ہزار پر بھی ہو اور ایک ہزار ایک سو پر بھی ہو اس لئے رج کے جانا چاہیے سورت سمجھ میں آگئے چلیے بس مہارا والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام